اس پارٹ میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ جب بھارت میں مہارانی علیجہ بیت آئی تھی تو انڈیا گیٹ کے سامنے جارج پنچم کی جو مورتی لگائی گئی تھی اس کی ناک اچانک کہیں گائی ہو گئی تھی اسی بات کے لیے اچستر پر صلاح مسویرے کے لیے ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا تھا جب مہارانی اپنے پتی کے ساتھ ہندوستان پتھارنے والی تھی تو سارے دیش میں اس کی خبریں فیل گئی تھی سارے پترکار جو ہے اسی پر لکھنے میں لگے ہوئے تھے لندن سے اڑنے والی ہر خبر یہاں سرکھیوں میں دکھائی دیتی تھی اس دورے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی وہاں کا درجی اس بات سے پریشان تھا کہ مہارانی ہندوستان پاکستان اور نیپال کے دورے پر کب کیا کیا پہنیں گے ان کے سیکریٹری جاسوس فوٹوگرافر سب بھاگ دوڑ میں لگ گئے تھے رانی نے چار سو پونڈ خرچ کر کے ہلکے نیلے رنگ کا تریشمی سوٹ بنوایا تھا جس کی خبر سبھی اکواروں میں چھپی تھی رانی کی جنم پتری ان کے کارناموں کے اترکت ان کے نوکر باورچی خانسا میں انگرکھے اور یہاں تک کہ ان کے کتوں کی تصویریں بھی اکواروں میں چھاپی گئی تھی دلی میں تو شاہی سواری کے آگمن سے دھوم سی مچ گئی تھی وہاں کی شدہ دھول مٹی سے بھڑی رہنے والی سڑکوں کو ساف کر دیا گیا تھا کیونکہ مہارانی آ رہی تھی اس سے پہلے سڑکوں کو کبھی ساف نہیں کیا جاتا عمارتوں کو بھی سجایا گیا سوارا گیا پر ایک بہت بڑی مشکل سامنے آ گئی تھی کہ جو مورتی لگائی گئی تھی انڈیا گیٹ کے سامنے اس میں حالانکہ ہتھیار بند پہرے دار بھی لگائے گئے تھے لیکن پھر بھی اس مورتی کی ناک اچانک قائب ہو گئی اب مہارانی دیش میں آ رہی تھی اور لاٹ کی ناک نہ ہو تو پریشانی تو ہو نہیں تھی دیش کی بھلائی چاہنے والوں کی سب کی ایک میٹنگ بلائی گئی اس میں اپستیت سبھی لوگوں نے ایک سور میں یہ کہا کہ ناک تو ہو نہیں چاہیے یدھی مورتی کی ناک نہیں ہوگی تو دیش کی ناک بھی نہیں بچے گی اچس طرح پر سلاح مشویڈے کے یہ ایک میٹنگ کا گٹھن کیا گیا کہ کس پرکار کی مورتی سے مورتی کی ناک لگوا دی جائے مورتی کا نے کہا ناک تو لگ جائے گی پر اسے پتہ ہونا چاہے کہ مورتی کہاں بنی تھی کب بنی تھی اور اس کے لئے کون سے پتھر کا پریوک کیا گیا تھا پراتتو بھی بھاگ نے جانکاری مانگی پر اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا مورتی کا نے سجھاو دیا کہ وہ دیش کے ہر پہاڑ پر جائے گا ویسا ہی پتھر ڈھونڈ کر لائے گا اور مورتی میں ناک لگا دے گا حکاموں سے اگیا مل گئی مورتی کا ہندوستان کے سبھی پہاڑی پردیشوں اور پتھروں کے کھانوں کی دورے پر نکل گیا کچھ دنوں بعد کھالی ہاتھ لوٹ آیا اسے ویسا پتھر پرابطر نہیں ہوا اس نے کہہ دیا کہ یہ ہے پیدیشی پتھر تھا مورتی کا نے ایک سجھاو دیا کہ دیش میں نیتاؤں کی انیک مورتیاں لگی تھی جیدی ان میں سے کسی ایک کی ناک لات کی مورتی پر لگا دی جائے تو یہ ہے ٹھیک رہے گا سبھاپتی نے سبھا میں اپستیت سب کی سہمتی سے ایسا کرنے کی آگیا دے دی لیکن یہ ہے کہا گیا کہ یہ ہے خبر اکباروں تک نہ جائے مورتی کا نے پھر دیش بھر کا دورہ گیا اور جارج پنچم کی کھوئی ہوئی ناک کا ناپ اس کے پاس تھا اس نے دادہ بھائی نورو جی گوکھلے تلک شیواجی جہانگیر گاندھی جی سردار پٹیل مہادیو دیسائی گرو دیو رویندر ناٹھاکور سبحاش اندربوس راجہ رام موہن رائے چندر سیکھ راجاد بسمل موتی لال نہرو مدن موہن مالویے ستیہ مورتی لالا لاجپترائے بھگت سنگھ آدھی سب کی مورتیوں کو بھلے بھانتی دیکھا سبھی کی ناک کا ماپ لیا لیکن کسی کی ناک جارج پنچم سے بڑی تھی بے اس پر فٹ نہیں بیٹھتے تھی اس بات سے سبھی میں کھلبلی مچ گئی اگر جارج پنچم کی ناک نہ لگ پائی تو رانی کے سواگت کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا مورتی کار نے سجھاو دیا کہ کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے تھا جندہ دیس کی کسی بھی انسان کی مورتی پر ناک لگا دی جائے یہ سن کر سبھاپتی پریشان ہوا لیکن مورتی کار کو اس کی اجازت دے دی اکباروں میں کیول اتنا چھپا کی ناک کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور انڈیا گیٹ کے پاس والی جارج پنچم کی ناک لگ گئی ہے ناک لگنے سے پہلے پھر ہتھیار بند پہرے داروں کی تیناتی ہوئی مورتی کے آس پاس کا طلاب سوکھا کر ساف کر دیا گیا اس کی ارباب نکالی گئی اور تاجہ پانی ڈالا گیا تاکہ لگائی جانے والی جندہ ناک سوکھ نہ جائے وہے دن آ گیا جب اکباروں میں چھپ گیا کہ جارج پنچم کی جندہ ناک لگائی گئی ہے جو بلکل پتھر کی طرح نہیں لگ دی اس دن اکباروں میں کسی پرکار کے الہاس اور ادساہ کی خبر نہیں چھپی کسی کا تاجہ ستر نہیں چھپا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جارج پنچم کی جندہ ناک لگانے سے سارے دیسواسیوں کی ناک کٹ گئی تھی کسی کی ناک نہیں بچی تھی جن ویدوسیوں نے ہمارے دیش کو اتنے لمبے سمیہ تک غلام بنا کر کے رکھا تھا ان کی ناک کے لیے ہم اپنی ناک کٹوانے کو تیار کیوں ہوتے